میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چپرولی ویدان سباہ سے مندلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ویدان سباہ کے چناؤں میں مندلس اتحاد المسلمین بھاگے داری پریورتن مرچا کا حصہ ہے اور بابو سنگھ کشوہ کی جن ادھکار پارٹی اور دیگر اتھی پیچڑا سماج کی مختلف سیاسی پارٹیاں نے مل کر ہم نے اس پریورتن مرچا کو بنایا ہے جس میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اگر اتر پردیش اور چپرولی کی جنتہ اس الائنس کو اپنے آشرواد اپنی دعاوں اور اوٹ سے نمازے گی تو انشاءاللہ تعالی پہلا مکہ منتری اتر پردیش کا بابو سنگھ کشوہ ہوں گے دھائی سال کے لیے اس کے بعد دھائی سال کے لیے اگلیت سماج سے کوئی امیدوار ہوگا اور پانچ سال میں ایک ڈپتی چیف فنسٹر علف سنگک سماج مسلمان سے ہوگا دو پچھڑا سماج سے بنائے جائیں گے منجلس کی یہی لڑائی ہے کہ اتھی پچھڑا سماج ہو یا ساماج ایک نیائے کا مسئلہ ہو منجلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور تفقات مل کر جس میں اتھی پچھڑا سماج ہو علف سنگک سماج کے مسلمان ہو دلیت ہو تمام کمزور اور دبائے ہو لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے اوٹ پہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ویدان سوا میں پچھلے سال جب کوویٹ کی ویو چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش ایک منصوبہ بنایا گیا اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کوویٹ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی نہ سماجوادی پاٹی کے نیتاں میں ہمت تھی نہ آر ایل ڈی نہ بسپا کے نیتاؤں میں ہمت تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے اگر پورے ملک میں کہ پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا جس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش کی مضمت کی چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اوٹ فیبرری کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کوویٹ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ ستاویس دن میں ستاویس دن میں خرید تیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چپرولی ویدان سبا میں کہاں پہ نظر آئے مکہ منتری کی سرکار یا مکہ منتری نظر نہیں آئے جب روز کوئی نہ کوئی چپرولی ویدان سبا میں ایک شخص مر رہا تھا کوویٹ سے اس وقت سرکار نہیں تھی اس وقت یہاں پر بی جے پی کے ایڈمنسٹیشن سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ بات اوٹ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چپرولی ویدان سبا میں دسویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سکشا کا انتظام نہیں ہے بتائیے کونسا بکاس کا کام کونسا کام بی جے پی کی سرکار نے کیا چوتہ یہاں پر گورنمنٹ کے کالیج کی ضرورت ہے اس کا اناخش انتظام کیا گیا یہاں پر تیرہ لاکھ کی آبادی میں صرف چوبیس پبلک ہیل سینٹر کام کرتے ہیں بتائیے بی جے پی نے کونسا بکاس کا کام کیا بی جے پی بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہے دوسری جانب میری زددار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا اوٹ تو لیا جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی سکشا کے نام پر اوٹ لیا بچائیے آج جب مسائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے پوچھئے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل اے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گے تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سنبیدان کا حوالہ دیکھ کر اس کو کالا خانون خرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس خانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھار دیا کہ اس طرح گاندی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ کی حکومت کے خانون کے قلاف اس طرح خانون پھارا تھا تو سددین اویسی آپ کے سامن میں کھڑا ہے میں نے اس سی ڈبل اے خانون کو پھار کر بتایا کہ یہ کالا خانون ہے جو مذہب کے نام پر بھیدباؤ کرتا ہے کیا پوزیشن ہے کیا کہتی ہے سپا اور آر ایل ڈی اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ٹرپل تل لاکھ کا غلط قانون موڈی سرکار لے کر آئی پوچھئے سپا اور آر ایل ڈی سے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا راہ ہے تو زبان خاموش ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک آباس کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی وکاس اور اتر پردیش کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ علشن کے سماج کی بھی ایک آواز ہو اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ اوٹ ڈالتے رہیں گے اوٹ ڈالتے رہیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ اوٹ ڈالیں گے بھی اور انیس کے حق میں انشاءاللہ و تعالی اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے ہم ہم صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں اوٹ حاصل کرنے والے بھی ہیں آج میں ان سماجوادی پارٹی میں جو بڑے بڑے نیتا اپنی زندگی گزار دیئے آج گھر میں بات کر رو رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہم سے دھوکا کیا گیا ہم سے انصاف نہیں کیا گیا میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہا ہو کہ تم غیروں کی چوکٹ پر جا کر اور ایک حقیر ویدان سوا کے ٹکٹ کے لیے بھیک مانگ رہا ہو آؤ منزلس میں ہم ٹکٹ باتیں گے تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ان نیتاؤں کو میں ان نیتاؤں کو چوکن نہ کر رہا ہوں اکیلیش یادو جو جس کسی حل سنکت سماج کے نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں ملا اکیلیش یادو اس کو بلا کر بول رہا ہے یہ لو لالیپاپ اور موں میں چوستے رہو اور لالیپاپ اکیلیش یادو کیا دے رہے بول رہے ہیں کہ سرکار آئے گی تو تم کو ایمیل سی بنائیں گے سرکار آئے گی تو تم کو راجع سما بنائیں بجا دیں گے ارے راجع سما تو پروفیسر کے مقدر میں زندگی بھر کے لے لکھا ہے ایمیل سی تم کو نہیں ملے گا انیل بجلی کا انتظام نہیں میں آپ شرس کر رہا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا سماجوادی پارٹی کے بارے میں تو میں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ گئے تو ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے ہم آپ کو اپنے کھندے پر بٹھا کر آپ کی راجع نیتی کو انشاءاللہ چمکا دیں گے اکیلیش یادو آپ کو دبا دے گا اور آپ کی راجع نیتی کو ہمیشہ کے لیے دی اینڈ کر دے گا ختم کر دے گا اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کریں گے تیسری بات یہاں پر پچھلے بار ویدان سبا کے چناؤں سے کس کو جتایا تھا آپ نے کس کو جتایا تھا کونسی پاٹی کا تھا اب کہاں کھوٹ کر چلا گیا کھولاٹی کہاں مارا اب اس کا ذمہ دار ہم ہے ہم ہے ہم نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا کھولاٹی مار کے موٹی جی کے گود میں جا کر چائے پی لے ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اب جہین چودری اس پر کیا بولیں گے جہین چودری کے پاٹی سے یہ کود کر نرندر موٹی اور یوگی کے ساتھ بیٹھ کر اس پاٹی کا پتیاکشی بن پتیاکشی بن کر یہاں پر آیا ہے آپ کا اوٹ زائے ہوگا یاد رکھئے آپ نے دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بی جے پی کو اوٹ دیا دیا آپ نے کتنوں رہے نہیں دیا تو دھاؤ ڈرو مک کون جیتا یہاں سے کون جیتی ہم بولے تھے آپ کو اوٹ ڈالنے کے لیے آپ کے اوٹ کی خیمت کیا رہی ہے بتاؤ سترہ میں آپ نے آر ایل ڈی کو اوٹ دیا وہ بی جے پی میں دوڑ کر چلا گیا انیس میں آپ نے بی جے پی کے خلاف یہاں پر آر ایل ڈی کو اوٹ دیا تب بھی بی جے پی جیتی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بی جے پی کو صرف پھرانا آپ کی ذمہ داری خود کامیاب کرو اور بی جے پی کو بھی ہراؤ ہمارے دماغوں میں پچاس سال سے بات ڈال دی گئی آپ نہیں جیت سکتے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ہاتھی ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر میں بن کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور جو وہ ہاتھی پڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھی یہی سمجھتا کہ زنجیر سے جکڑا ہوا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بہت طاقت ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ان زنجیروں کو توڑو ایک طاقت بنو آپ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں بشرت ہے کہ آپ پورے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انیس کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے میں آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے ہاں ہماری گاری پر حملہ ہوا چار چار گولیاں ان دو لوگوں نے چلائی مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا اور ہمارا تو ٹوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک خدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی انسان کی نہ موت آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی نہ کوئی آپ کا رس چین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے تو اتنیوں چیزیں ہم لکھا کر لاتے ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی موڈی نہیں دیتے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے ہیں اور رہیں گے گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ گاندی کو ختل کیا تھا یہ چار گولیاں چلائے ہم پر اللہ نے ہم کو بچانا تھا مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنی ماں کے پیک میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت وہ خرر کر دیا رکھا اور ہم اور آپ جائیں گے دنیا سے مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں نہ میں ختل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے گھر میں خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی کیونکہ میں بی جے پی کی آگ میں آگ ڈال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی کیونکہ میں جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مندلس کے اکمہ اوٹ کا استعمال کرو میں اللہ جانتا ہے مجھ دل کی بات میری سونچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کل موڈی سرکار نے کہا کہ اوے سی تم کو زیٹ کیٹیگری کی سیکیورٹی دیتے ہمارے اطراف میں کہا گیا دس دس بندوخ لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے ہم نے کہا ہم جب سے راجلی ٹیم ہیں ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لی اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ نہیں لیں گے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چپرولی کی بیدان سوا کے لوگوں کو اگر ان کی جان کا تحافظ ہوگا آپ کو سرکشہ ملے گی تو مجھے بھی سرکشہ ملے گی اگر اکتر پردیش کے غریب کو دلیت کو عطی پیزہ سماد کو اس کی زندگی کو حفاظت ملے گی تو ہم کو ملے گی موڈی جی یوگی جی یاد رکھئے اویسی بخان کو جنید کو اخلاق کو اگر سرکشہ نہیں دیں گے تو کیا فائدہ میری سرکشہ کا کیا فائدہ میری سرکشہ کا اس دیش میں اس پردیش میں غریبوں کو سرکشہ کی ضرورت ہے اور یوگی جیدانات کا بڑا بلنگ بانگ دعویٰ کہ ہم نے کرائم کو ختم کر دیا تمہیں کونسا کرائم ختم کیا ہم کو تو نظر نہیں آتا ہم نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہی دیا کہ ہم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ سماج کے بھارت کے غریبوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو جتنے غریب کمزور پچھڑے دبائے ہیں ان کو ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے آج یہ تمام سماج نچلے نیچے تک آ چکا ہے زیڈ کیٹیگری میں آ گیا ہے مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے مجھے حصہ چاہیے میری لڑائی حصہ داری کی ہے میری لڑائی حصہ داری کی ہے چپرولی میں سکول ہونا چاہیے چپرولی میں اسپتال ہونا چاہیے یہ ہماری لڑائی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس لڑائی میں حصہ داری کے لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجئے اور دس تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر منلس کو کامیاب کریے یہاں پڑی پہنگ ہے اس لڑائی میں آپ کو کامیاب کریے دنگ کے ساتھ دیجمال کہ آپ کو کامیاب کریے اور آپ کو کامیاب کریے